راہل جمہو کشمیر سے ہمارے ساتھ سواگت ہے راہل آپ کا ہلو ہاں جی سوال کیجئے میری ایج ٹونٹی ایج تھا ہم ہلو جی مجھے سٹرمک السر کی پرابلم ہے سوڑی ٹھیک ہے تم میرے کو کچھ گریلو علاج بتائیا ٹھیک ہے تو دیکھیں بہت احتیاط سے زندگی گزاری ہے اور کھانا ایسا کھائیے کہ آپ آسانی سے حضم کر سکیں ایک تو یہ علاج ہے آدھا علاج یہ ہے کہ کھانا آپ بہت تیز مچ مسالوں کا نہ کھائیں بہار کا نہ کھائیں اپنی گھر والوں کے ہاتھ کا بناوا کھانا کھائیں اور گھر والوں کو چاہیے کہ گھر کے پیسے مسالوں کا کھانا آپ کو کھلائیں کم سے کم مسالیں ایک یہ ہے کہ یہ کیسٹال آئل جسے کہتے ہیں کیسٹال آئل جسے ارن ڈی کا تیل ہم گاؤں کی زبان میں کہتے ہیں ایک چمچ روز پیا کریے گرم پانی اور دودھ جو بھی ساتھ میں لینا چاہیں لے سکتے ہیں دودھ بھی گرم ہو گرم پانی بھی ہو ایک سب سے اچھا علاج ہے کہ بیل پتھر جسے کہتے ہیں ہم یا پتھر بیل بھی کہتے ہیں جس کا شربت بھی گرمیوں میں خوب بکتا ہے تو انگلیش میں کوویٹ کہتے ہیں اس کو کھائیں جب بھی تازہ ملے تو اسے کھایا کریں اور پانی زیادہ پیا کریں یہ ایک اچھا علاج ہے اور کیونکہ اب بیل پتھر ختم ہو گئی ہے تو اس کا مربع ملتا ہے مربع آپ لیجے اور ایک قتلہ روزانہ صبح نہار مکھایا کریں تو آپ کو فائدہ ممکن ہے جی اب ہمارے ساتھ نیکسٹ کولر ہیں مہارا شسی سواگت ہے آپ کا باگوان مرود جی بتائیے اپنی سوال کیجئے آپ پہ جی فرمائیے جی آدھا فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا کیا سیوہ ہے میرا سوال کو جی دوبارہ سے دور آئیے ایک بار آہ شرم چھوڑنا ہے آپ کو سر میں درد ہے آہ آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ایک بار دوبارہ سے بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں آپ شراب چھوڑنا ہے شراب چھوڑنا ہے شراب چھوڑنا ہے دیکھئے ایک شیر یاد آتا ہے میں اکثر سناتا ہوں کہ کون جانے میں قدے میں کس نے کتنی پی مگر کون جانے میں قدے میں کس نے کتنی پی مگر میں قدہ تو میری بستی کے کئی گھر پی گیا میں قدہ شراب کھانے وہ کہتے شراب کا ہنسلہ کریے چھوڑنے کا یہ بہت قیمتی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی شراب چھوڑتے ہیں کہ ایک شراب جیسی چیز آتی ہے لیکن وہ شراب نہیں ہوتی وہ سکون ہوتا ہے اور وہ ہے دیکھئے زیتون کا سرکہ زیتون کا سرکہ لیجے اور ویسے ہی بوتل لیجے ویسے ہی چکھنا اکھنا رکھیں جو شراب پینے والے چکھتے ہیں کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے اس کے دو تین چم مچ گلاس پانی میں ڈالی یہ بلکل ویسے رنگ کا ہوتا اور اس کو آپ پیتے رہیے یہ ویسے گندہ مزہ نہیں ہوتا اور چکھنا کھاتے رہیے آپ جتنا چاہے پی سکتے ہیں اور یہ پیتے رہیں چکھنا کھاتے رہیں آپ کو اتنا سکون ملے گا بہکی بہکی باتیں نہیں کریں بلکہ آپ ہوش والی باتیں کریں یہ اترتا ہو نشا ہے شراب جو چڑھتا ہو نشا ہوتا وہ نہیں ہے یہ کوشش کر دیکھ لیں آپ کو لطف ویسا ہی آئے گا وہ مزہ آئے جو شراب میں آتا ہے لیکن یہ آپ کو نقصان نہیں دیتی آپ اسے کر کے دیکھ لیں مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ممکن ہے چلی نیکسٹ کالر ہیں سیتا دلی سے ہمارے ساتھ سواغت ہے سیتا آپ کا نمش کار جی آدار سیتا جی آدار سیتا جی میرے لڑکا پچاس سال کا اس کو دو سال پہلے ہو گیا پی لیا پی لیور پر اس کو ایک اپی پڑ گیا پھر پلینک وہاں پہ گئے تھے انہوں نے پی کی آڈوائز کری بچے کا کی حال ابھی اس کو ہے کرونک ڈیسیز ہے اور ہرنیا بھی اس کے ساتھ ہوگی امبریلا ہرنیا آگے جو بہر نکل ہویا اچھا ٹھیک دیکھئے پی کی تو چھوڑے نہیں اور اگر ہرنیا ہے تو پھر اس کا اور پی کر آپ ابھی تک فائدہ ہو جانا چاہیے تھا اگر تھوڑا سا رہ گیا تو اور کچھ دن بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں پی کر لیور اور پی ایسی لیٹی کبز بواسیر اور بہت سارے مرد کے لیے ہے جو اسکین ڈیزیز کے لیے بہت اچھی تو دیتے رہیے اور چھوڑنا نہیں کیونکہ کرونک ہو گیا تھا ان کو اس لئے زیادہ ٹائم لگ سکتا جی نیکسٹ کولر ہیں گنگون رامنگر سے ہمارے ساتھ سواغت ہے گنگون آپ کا ہلو ہاں جی بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں کیا دیکھ کتھ ہے آپ کی ممی کو پی ممی پی ممی ٹی جی کیا عمر آپ کی ممی کی اچھا آپ نمبر نوٹ کر لیجائے جو آرہے ہیں اور اس پر آپ ان سے جو ایک لائیو نمبر آرہا ہے اس پر نہیں ابھی تو پروگرام ختم ہو جائے گا اگر دوسرا نمبر ہے جو نوٹ کر لیجائے پھر وہ فون کر لیں ہمارے ڈاکٹر کو لیڈی ڈاکٹر کو تو تستیل سے بات کریں کھل کے نمبر پہ آپ کونٹیک کر سکتے ہیں درش کو روک سمبند کوئی بھی پرشن کیوں نہ کرنا ہو آپ جان سکتے ہیں گھرے لو اپ چیزوں سے بس آپ چھوٹا سپریاز کرنا ہے جو آپ کے سامنے آپ ٹیوی سکرین پہ لگتار دکھائے جا رہی ہیں درش کو اگر بات کریں اتیہ ہرپس کی تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اتیہ ہرپس ایک برانڈ کمپنی ہے جس کی پانسو سے بھی زیادہ فرنچائز دیش بھر میں ہے جس کے پاؤنڈر پرموٹر ریسرچر ہیں حکیم سلیمان خان صاحب جی جو سبھی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ کچھ اور کولر جڑ گئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سواگت ہے منوج آپ کا ہالو ہاں جی جی منوج سوال کیجئے میری بیٹی ہے بارے سال کی ٹھیک ہے اس کے بال بہت جڑتے ہیں تو وہ جب کنگی کرتی ہے تو بال بہت بہت توڑ جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں منوج بھائی آپ میں اجیانی بدائی ہوں ٹھیک ٹھیک چھ دیکھیں جن بچیوں کے بچوں کے بال ضائع ہوتے ہیں ان کے لئے اچھا علاج یہ ہے کہ ناریل پانی ایک روزہ نہ پیا کریں اگر آپ کہ ناریل پانی ملتا ہے تو بہت اچھا ہے روز ایک پلا دیا گری آپ دیکھیں بچی کے بال سمال نہیں جاتے اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی پریشانی ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک گھر نسخہ بھی لے سکتے وہ نسخہ یہ ہے کہ آدھا گرام یا اس سے بھی کم مورنگا کا گون روزہ آپ انہیں استعمال کرائیے پانی میں دودھ میں ناریل پانی کے ساتھ تو بچی کا ٹھیک ہونا ممکن ہے روٹیش اندور سے ہمارے ساتھ سواغت ہے آپ نمستے میڈم جی نمستے مہم حکیم جی مجھے جی آدھا میں سن رہا ہوں آپ کی بات بتائی کیا سوال ہے آدھا تقریب پانچ سال سے مجھے سریف میں کافی ایکن وغیرہ ہوتی ہے اس مطلب اسکین کے پروبلم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتی ہے سارے علاج کرا دی لیکن میں تھک گیا ہوں علاج کرا کر نہیں ہم آپ کو تھکنے نہیں دیں گے یقینا ایسا علاج بتائیں گے کہ آپ کو ہفتے دو ہفتے میں فائدہ ہو جائے اور گھرے لئے نسخہ آپ لکھ لیجئے آپ کے گھر میں دونوں چیز آپ کے کچھن میں مل جائیں گی اور دیکھیں نسخہ یہ ہے کہ السی آپ لے لیجئے السی تو آپ جانتے ہی ہیں نا السی کو لے لیجئے سو دو سو گرام خرید لیں بس اس کو ساف سوف کریں کنکر بھی ملے ہوتے ہلکا سا بھون لیں اور اس کو پاورڈر بنا لیں ایک چمچ السی اور آدھی چھٹکی کھانے والا سوڈا مکس کر روز کھائے کریں ایک بار یا دو بار بہت زیادہ پرابلم ہے تو دو بار نہیں تو ایک بار کافی ہے اور یہ کھانے والا سوڈا آپ شروع کریں گے ایک ختم ہونے سے پہلے آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے لیکن وہ تب ہی جب آپ یہ گھرے لیو اپناتے ہیں باقی ہیلپ لائن نمبر لگتا درش کو آپ سبھی کے سامنے فلاش کی جا رہی ہیں اگر آپ کارک کرم میں کال نہیں لگ پاتا ہے تو یہ نمبر آپ note ڈاؤن اوش کر لیجئے آپ ان نمبر پہ کبھی بھی سمپرک ساتھ سیر میں ڈینڈرپ ٹائپ کی پوپلا ہے سر تو اس سے ہلکی ہلکی سمبریاں بھی نکلتی سیر کنکریاں سمبری نکلتی سر میں بس سر ماتھے میں سمبری دیتی سپھے سپھے نکلتی مطلب ہلکی اچھے دیکھیں ڈینڈرپ اگر ہوتا ہے تو بہت آسان علاج ہے اگر سر میں ہے کہ یہ جو گھر میں مہیلائیں گھی نکال لیتی ملائی بچا بچا کے پرانی عورتیں تو نکالتی تھی پتہ نہیں بچیاں نکالتی ہیں یا نہیں تو جو دودھ آتا ہے گھر میں اس کی والائی کو جمع کر کر کے وہ اسے پھر جلا کے گھی نکال لیتے تھے میری ماں تو ایسا کرتی تھی اور بی 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 کرتی ہے آپ کہ پتہ نہیں تو اصلی گھی کہیں بھی ملے تو روزانہ رات کو اپنے سر میں لگا کے اور کچھ باندھ کے سو جائے کریں اگر ایک ہفتہ کریں گے اگر دینڈر ہے تو وہ ٹھیک ہو نا ممکن ہے اور اگر سورائس ہے تو اس کا آپ کو علاج کرنا پڑے ہے آپ نے ڈینڈر کی بات کی تو میں نے ڈینڈر کا علاج آپ کو بتا دیا شمبو ناغور سے ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ سوگرام اور کلونجی سوگرام علسی سوگرام اور اسوگندہ سوگرام کلونجی سوگرام علسی سوگرام اور گوند سیاہ سوگرام یعنی کالا گوند آتا ہے کالے رنگ یعنی براؤن رنگ ہوتا ہے کافی کڑوا ہوتا یہ باہر چا ملا گا باہر یہ تو مہین مل جائے تو اس کو پاورڈر بنا لیجے اور دودھ سے کھائیں یا پھر آپ جوز سے کھائیں اور غریب آدمی ہے تو پانی سے بھی لے سکتے اگر پانی سے لینا پڑے تو ایک ہی خوراک کھائیں دن میں اور اگر دودھ یا جوز سے لیتے تو دو خوراک بھی لے سکتے ہیں ایک ایک گرام لینا ہے اور آپ کو فائدہ ممکن ہے بتاتے رہی ہر مہین اگر ہمیں کال نہیں مل پاتا ہے تو ہمارے ہلپ لائن نمبر پر بھی ڈاکٹر کو ساری ریپورٹ دے سکتے ہیں چلیے سکتے سکتے راملال گوویند نگر سے ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ پتنی کو دکت ہے ہاں جی ہاں کیا عمر ہے ان کی ان کی 50 ایر میڈم 58 اور کوئی پروبلم تو نہیں اور کوئی دکت نہیں میڈم ٹھیک ہے ایک کف ہوتا ہے کف 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 ہوتی تھی لیکن آج کل نہیں ہے کل صرف دکت ہو اور انہیر لینٹ میں رہو ٹھیک ہے اور کوئی تو روگ نہیں نا نہیں روگ سر کوئی دکت نہیں جناب دیکھئے ایک گھرے لسکہ بتاتا ہوں اور دوا بھی بتا دوں گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے گھرے لسکہ گرام یہ سو گرام لے اور اس میں بیس گرام پیپلے جو آپ کے کچن میں گھر میں پوچھئے کہ پیپلے جانتے کہ نہیں گرم مسالوں میں چیز ہوتی پیپلے حالان کی مرد لوگ کو پہچان نہیں ہوتی عورت کو پہچان ہوتی کبھی بہت کم استعمال کرتے لوگ حالان کرنی چاہیے کھاسی کے اور اس کا دشمن ہے بیس گرام پیپلے لے اور ان کو پاورڈر بنا کے ایک چمہ صبح خالی پیٹ گرم پانی سے دیں ایک چمہ چرات کو یہ کافی دن تک آپ کو دینا پڑے گا جس پانچ سے مہینے بھی لگ سکتے اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ایک مہینے دیجئے فائدہ نظر آئے تو آپ ایک سال بھی لے لیں گے میں جانتا ہوں مریض کی کی کیفیت کو اور اگر باقہ حضاب ایسے علاج کریں تو مہجون آر کیر صبح شام اسی طرح لینی ہے گرم پانی سے دودھ کا اور کھٹی چیزوں کا بند کر دیں تو بہت اچھا ہے تو چھلیے راملال جی آپ نے اپنی پتنی کے لیے جتنے بھی اپچار پوچھے تھے وہ بہت اچھے سے یہاں پہ حکیم صاحب نے آپ کو بتا دیئے ہیں اگر کوئی بات سننے سے آپ لوگ چھوک جاتے ہیں تو ہیلپ لائن نمبر پہ آپ لوگ کانٹیک کر سکتے ہیں تو بس آپ لوگ کوئی نمبر پہ کال کر نا ہے جو آپ کے سامنے آپ